بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت امبر چودہ کے لئے چلو گے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں پیچھے رہ جانے والے منافق غنیمتیں ملیں گی فتح خیبر ساتھ ہجری اور یہ کہہ رہے ہیں پیچھے بیٹھ جانے والے تم ہمیں ساتھ لے گے چلو مال نظر آ رہے تو جانے کو تیار ہے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بدل ڈالیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل فرمایا تھا ایک اہم نکتہ نوٹ کیجئے گا قرآن کریم میں کئی اور نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمانوں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے پیچھے رہ جانے والے اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ نے پہلے فرمایا کہاں فرمایا قرآن میں نہیں وحی قرآن کے علاوہ بھی حضور پر آتی تھی یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے وحی فرما کر بتایا تھا حضور نے روک دیا اور یہ اب قرآن نقل فرما رہا ہے اور حضور نے فرمایا تھا جب فتح خیبر معاملہ ہوا ہے اس کا کچھ ہی عرصے کے اندر ساتھ ہجری میں تو آپ نے فرمایا صرف اصحاب شجرہ جو ہدیبیہ میں تھے جن چودہ سو صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی صرف وہ خیبر جائیں گے منافقین نہیں جائیں گے اس پر منافقین کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَا پھر وہ اب کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو استغفراللہ یعنی مسلمانوں بادری کے جوہر دکھا دیں گے اسے تم ہمیں لے جانا نہیں چاہتے تو ہم سے حسد کرتے ہو یہ ہے ان کے کردار کی بگاڑ کی اور گراوٹ کی انتہا بلکہ حقیقت یہ کہ یہ بہت ہڑا ہی سمجھتے ہیں قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْعَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ اُلِبَأْسٍ شَدیدٍ تُقَاتِلُودَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ آپ دہاتیوں سے بدوں سے پیچھے رہ جانے والے ان سے فرما دیجئے انقری تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے آئندہ سلطنِ درومہ کے خلاف اقدام ہوگا غصوِ تبوک میں ذکر آیا یا اور مہمات ان کی طرف اشارہ کہ تمہارا امتحان ہوگا آئندہ فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَ پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں امدہ عجر اتا فرمائے گا فَإِن تَتَوَلَّوْكَمَا تَوَلَّيْتُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَدِيمًا اور اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب ہاں لئیسَ عَلِ الْأَعْمَا حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجِ نہیں ہے کسی نابینہ پر کوئی گناہ نہ کسی لنگڑے پر اور نہ کسی مریض پر گوئی گناہ ان کے نکلنے کے حوالے سے پابندی یا حکم کا معاملہ نہیں معذولین کے لئے ویسے بھی گنجائشیں ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَمْنَاتٍ تَجْرِيمٍ امْتَحْتِ الْأَنْحَارِ اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے باغاز میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو پھر جائے یعنی اطاعت سے روگردانی کرے تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا اب آیت نمبر اٹھارہ پہلے رکوع کے خطام پر بیعت کا ذکر آیا تھا اسی بیعت کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے اور سیدنا عثمان کی قتل یعنی شہید کر دی جانے کی افواہ جو پھیلا دی گئی تھی اس پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیعت لی ہے چودہ سو صحابے کرام سے اس پر اللہ فرما رہا ہے لَقَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَورَتِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یقینا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بس اللہ کے علم تھا جو ان لوگوں کے دلوں میں خلوص تھا ان چودہ سو صحابے کرام کے خلوص اور ان سے راضی ہو جانے کا اعلان قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے فرما دیا یہ عظمت صحابے کرام کا بیان فَانْزَرَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآَثَابَهُمْ فَتْحٍ قَرِيبًا تو اللہ نے ان پر تسلی نادل فرمائی اور بدلے میں انہیں قریبی ایک فتح عطا فرما دی وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا اور بہت سی غنیمتیں انہوں نے حاصل کی ادھر سلح حدیبیہ اور آئندہ سات ہجری میں خیبر کا معاملہ اور پھر اس سے بڑھ کر آٹھ ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے وَعَادَكُمْ اللَّهُمَ غَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَكُمْ هَادِهِ وَكَفَائِدِيَمْ نَاسِعَنْكُمْ اور اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا نعمتوں کا کسرس سے جنہیں تم لوگیں تو اللہ نے یہ تمہیں جلد دے دی اور لوگوں کے ہاس تم سے روک دیئے حدیبیہ کے صلاح ہو گئی مشکین نے کوئی اقدام مسلمانوں کے خلاف نہ کیا اور اس صلاح کو فتح مبین اللہ نے قرار دے دی یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی کھلی فتح ہے وَلِ تَكُونَ آیَتَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ سَرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور تاکہ ایسا یہ بات مومنوں کے لئے نشانی ہو جائے اور تاکہ اے لوگوں اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے وَأُخْرَا لَمْ تَخَدِرُ عَلِيَّ قَدْ آحَاتَ اللَّهُ بِهَا اور ایک اور فتح بھی ہے ابھی تم نے اس پر قابو نہیں پایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے خیبر، فتح مکہ، ہنین بعد کی فتحات کی طرف اشارہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنَا قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَلَوْ قَوَتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اور اگر تم سے کافر لڑتے رہے اگر وہ تم سے کفار لڑتے تو پیٹ پھیر کر چلے جاتے پھر وہ کوئی دوست پاتے نہ ہی کوئی مددگار اللہ کے حکمت کے مدبیڑ کا معاملہ نہ ہوا اگر کفار لڑتے پر آتے تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور تسلی عطا فرما رہا ہے سُنَّت اللہِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْل یہ اللہ کی سُنَّت اللہ کا طریقہ اس کا قانون ہے جو اس سے پہلے بھی گذر چکا ہے وَلَمْ تَجِلَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اور آپ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پائیں گے وَهُوَ الَّذِي قَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْلِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ اَنْ أَذْفَرَكُمْ عَلِيْهِمْ اور وہ اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ اے مسلمانوں تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روک دیئے اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح عطا فرما دی کفار کے اسی افراد کے لشکر نے کوئی اخدام کرنا چاہا مسلمانوں ان کو گرفتار کر لیا کوئی لڑائی کا معاملہ نہ ہوا اس بات کے طرف اشارہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوكُمْ عَلِيْلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعَقُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ یہ وہ لوگیں جنہوں نے کفر کیا تمہیں مسجد حرام سے روکا اور رکے ہوئے قرمانی کے جانوروں کو ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا یہ حدی کے جانوروں کی طرف اشارہ وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَمْ فَتَعُوهُمْ اور کچھ مومن مرد اور مومن اگر نہ ہوتے مراد مکہ میں تو قتال کی اجازت دے دی جاتی تم انہیں نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دے تھے یہ جو صلاح کا معاملہ ہو اس میں اور بھی بہت سے حکمتیں ایک یہ اگر کوئی جنگ کا معاملہ ہو جاتا تو ناحق شاید کچھ مسلمان جو بھی ہجرت نہ کر پائے تھے اور مسلمان جو ہجرت کر کے جا جو کہ وہ ابھی آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور اگر یہ جنگ کا معاملہ ہو جاتا تو مکہ میں بج جانے یا رہ جانے والے مسلمانوں کوئی جانتے نہیں تھے تو شاید ان کے ہاتھوں ان کی ہلاکت کا معاملہ ہو جاتا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ تم انہیں پامال کر دیتے پس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نقصان نادانستہ طور پر لیکن اللہ نے معاملہ روک دیا اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے اور اگر وہ جدا ہو جاتے تم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب وہ معاملہ مکس ہو جاتا حدود حرم کے اندر کہیں مدبیڑ ہو جاتی اگر خدا نہ خواستا اگر جدا ہوتے جیسے بدر میں بھی ان کی پٹائیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ خوب ان کو عذاب دیتا البتہ یہ صلحہ حدیبیہ ہو گئی اور آٹھ جنہ میں مکہ فتح ہو گیا کسی جنگ کے بغیر اور اکثریت کا معاملہ کیا ہوا لوگ جوک در جوک ویسے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے اِذَ جَعَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّتِ جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں زد کی اور زمانے جاہلیت کی سے زد اختیار کی فَأَمْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَى تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر اور اہلِ ایمان پر تسلی نادل فرمائی اور انہیں قائم رکھا تقوی کی بات پر وَكَانُ أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اور وہی اس کے زیادہ اغدار اور اہل تھے یعنی تقویٰ کے مشیقین نے تو عمرے سے روک دیا پھر جو صلح کی شرائط میں اکثر مسلمانوں کے بظاہر خلاف جا رہی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کرم علیہ السلام کے ذریعے ایمان والوں کو تقویٰ کی بات پر قائم رکھا حضور کو اور اہلِ ایمان کو تقویٰ کی بات پر قائم رکھا اور تسلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اب وہ خواب جو حضور نے دیکھا اس کا تذکرہ آ رہا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤِيَا بِالْحَقُ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھا دیا یعنی سچے خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھا دیا پیغمبروں کے خواب تو وہی پر مبنی ہوتے ہیں لَدَدْ خُلُمْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امام کے ساتھ کچھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور کچھ بال کم کرواتے ہوئے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا یہ سرہ حدیبیہ ہوئی اور کسی صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم تو عمرہ کریں گے اور حلق بھی کریں گے سر کے بال بھی صاف ہوں گے اور کچھ قصر کریں گے تو حضور نے فرمایا عمرہ ہوگا یہ تھوڑی کا تھا اسی سال ہوگا سبحان اللہ ایسے بھی بڑے پیارے واقعات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں ضرور ہوگا تو آئندہ سال سات ہجری میں عمرہ قضا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلق کرانا کیا سرے سر کے سال بال صاف کروانا مردوں کے لیے تین مرتبہ ایسے عمل پر حضور نے دعا دی اور قصر ہے کچھ بالوں کو کم کرنا مزید تفسیرات پھر وہ فقہا کے ہاں اور تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحٍ قَرِيبًا پس اللہ کے علمیں ہیں جو تم نہیں جانتے پس اس نے کر دی اس فتح سے پہلے ایک قریبی فتح ایک مراد فتح مکہ سے پہلے یہ فتح مبین سورہ حدیبیہ کی فتح عطا ہو گئی اور ایک مراد خیبر سے پہلے یہ فتح مبین سورہ حدیبیہ عطا ہو گئی اب حضور کا مشن بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ جس سے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدہ مکمل ہدایت نام قرآن دے کر اور دین الحق دین حق دین اسلام دے کر لیو ذہرہو علی الدین کل لہی تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے یہ حضور کا مشن تین دفعہ قرآن پاک میں آیا سورہ توبہ اے تین تیس میں ہے اور سورہ صف آیت نو میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے قرآن کیوں عطا ہوا دین حق کیوں عطا ہوا صرف پڑھنے پڑھانے کیلئے نہیں بیان کرنے کیلئے نہیں نفاظ کیلئے کل سسٹم آف لائف پر اللہ کا دین غالب ہو جائے اس کیلئے حضور کو بھیجا اور تیس برس کی محنت میں بدر اہت آزاب سب اسی کام کے لئے ہمیں دکھائی دیتے اور آج یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے سورہ شورہ آئے تیرہ میں بھی ذکر آیا دین کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنا ہمارا فرض وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اس کام کے لئے بطور گوا اللہ کافی ہے ایک ترجمہ اور وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا شہید کلس مددگار کے مفہوم میں بھی آتا ہے البقرہ آئے تنبت چوبیس میں بھی آیا اس کام کے لئے بطور مددگار اللہ کافی ہے ایمان والے تو اپنا کام کریں غالب کون کرے گا دین کو اللہ سبحانہ وتعالی مگر عالم داہر میں ایمان والوں نے محنت کرنی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلح اللہ علیہ لکھا جارہا تھا سیدن علی نے لکھا تو وہاں لکھا تھا یہ صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ قریش کے درمیان ان لوگوں نے کہا بھائی اگر رسول مان لیا تو پھر تو جھگڑے ختم تو سیدن علی رضی اللہ تو ان لوگوں نے کہا کہ میں مٹائیے اور چینج کیجئے سیدن علی نے یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں تو حضور نے خودی پھر چلو بھئی ٹھیک ہے بتاؤ اور پھر مٹا دیا پھر لکھوایا یہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہو رہی ہے تم تو یہ لکھو اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا اللہ تو آپ کا رب ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا قیامت تک کے لئے جملہ قرار پاک میں رہے گا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحمہ بینہم اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں سخت سے مراد پتھر کی چٹان کی طرح اور ان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی ان کے ثبات میں ان کے صبر میں ان کے استقامت میں ڈٹے رہیں گے جملے رہیں گے یہ ہے ان کے سخت ہونے کی کیفیت کو جو بیان کیا گیا ہاں رحمہ بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں تم انہیں رکو کرتے سجدہ کرتے دیکھو گے واللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں سیما ہم فی وجوہی من اثر السجود ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں اس سے مراد وہ نشان نہیں جو کبھی کبھی آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے ماتے پر بلکہ سبحان اللہ احل ایمان کی نورانیت چہرے پر ہوتی ہے کردار اور اخلاص کے اثرات چہرے پر ہوتے ہیں رب کے سامنے جھکے رہنے کا جو نور ہے وہ ان کے چہروں پر ہوتا ہے یہ اول تو صحابہ اکرام کی صفات ہیں اللہ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے رکو کرنا سجدہ کرنا اللہ کا فضل اللہ کی رضا تلاش کرنا اور اللہ کا ہو رہنا جھکے رہنا اس کے سامنے ذالکہ مثلون فی التورا یہ ان کی مثال تورات میں ومثلون فی الانجیری اور ان کی مثال یہ صفت انجیل میں ایسے ہے جیسے کھیتی ہو اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑے ہو گئی وہ کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے تاکہ کفار کو غصہ دلائے مراد ان کے دل جلے سبحان اللہ یہاں کون ہے کسان سبحان اللہ حضور نبی اکرم علیہ السلام بڑے پیار بڑی محنت بڑی محبت سے صحابہ اکرام کی جماعت کو آپ نے تیار کیا یہ جماعت تناور درخ بن گئی اور ایک تناور درخ کو دیکھ کر حضور بڑا خوش ہو رہے ہیں اپنے پیارے صحابہ کو محنت کرتے بھی دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں اور جو کافر ہیں ان کے دل جہے ہیں وہ جل رہے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی اس جماعت کی ترقی کو دیکھ کر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتَوْ وَأَجْرًا عظیمًا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت کا اور عجرِ عظیم کا اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام پر کڑوڑ ہا کڑو رحمتِ نادل فرمائے اور ہمیں ان کی نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد صورت الحجرات ہے مدنی صورت ہے اور اس میں اسلامی ریاست کے لئے کچھ اصول اور معاشرتی آداب مسلمانوں کے لئے اور افراد امت کو کیا شہد جوڑتی ہے اس کا ذکر اور ان کی معاشرت کو کیا شہد برباد کرتی ہے اس کا ذکر اسلامی ریاست میں قانونی سطح پر مسلمان کسے مانا جائے گا ایک عالمگیر معاشرے کے لئے کیا بنیاد ہو سکتی ہے اور سبحان اللہ اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب کا کچھ فرق تو ہے یہ سارے مباحث اس صورت میں آ رہے ہیں اور یہ اسلامی ریاست کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کے معاشرے کے اعتبار سے بھی بہت قیمتی مقام ہے صورت الحجرات ہمارے بہت سی نیورسٹیز کے گریجویشن کے سیبس میں بھی یہ صور مبارکہ موجود ہے اور پہلے بھی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی صورت ہے یہ بھی اے ایوہاں والو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے جیسے ان فرادی سطح پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہر مومن پر فرد ہے اجتماعی سطح پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا چاہیے اسلامی ریاست قائم بھی کرنا ہماری ذمہ داری اور شریعت کے فیصلوں کا نفاذ ہو عدالت ہو معیشت ہو معاشرت ہو سیاست ہو کاروبار ہو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو جاؤ یہ اصل اصول ایک اسلامی ریاست کے لیے عطا ہو رہا ہے آج ہم بہت دور چلے گئے حالانکہ ہمارے ملک میں قرار دادے مقاصد میں اوبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی بات تیہ ہے قانون کتاب اس سنت کے خلاف نہیں بنے گا اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہمارے ذمہ داروں کو بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی واقعہ دا مزلمان بنے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہے اب حضور کے عدب اور اعترام پر بڑی قیمتی آیت قرآن پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے ان کے روح برو اس طرح زور سے نہیں بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو تمہارے آمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو حضور کی آواز سے آواز اوپر نیکیاں برباد جو حضور کا انکار کرے تعریم کا انکار کرے سنتوں کا مذاق وڑائے گستاقیاں کرے کہاں کھڑا ہوگا استغفراللہ آج ہمارے لئے عدب کیا ہے روز رسول پر حاضری ہو صلی اللہ علیہ وسلم عدب خاموشی دھیمہ انداز قرآن پاک کا عدب بھی ہے سنو تو خاموش رو حدیث مبارک کا عدب بیان کی جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے اور اللہ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کا سچا عدب ہمیں عطا فرمائے احترام عطا فرمائے ذرا گستاقی بیعت بھی ہو نیکیاں برباد ہو جائیں گے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا بیشہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں یہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے آزما لیا لہم مغفرت و عجر عظیم ان کے لئے مغفرت و عجر عظیم ہے گویا حضور کا عدب اور احترام ہے تو ایمان و تقویٰ ہے اور حضور کا عدب اور احترام نہیں تو ایمان و تقویٰ نہیں کچھ لوگ آئے اور نبی علیہ السلام کو ظہر کے بعد جب آپ آرام فرماتے ہیں باہر سے پکارنا شروع کیا ان کو توجہ دلائی گئی بیشہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے یہ حجریں کس کے حجریں میری اور آپ کی ماں کے حجریں امت کی ماں کے حجریں تفصیل نہیں ہے خدا کی قسم تفصیل کا موقع نہیں ذرا پڑھے میری اور آپ کی ماں اممائشہ کہتی دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اللہ کے رسول رات کو حالت سجدہ میں ہوتے میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کرتی حضور طویل سجدہ فرماتے اور جب حضور سجدے سے قیام میں چلے جاتے تو میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی ان حجروں کی تفصیل تو پڑھیں امت کی اماؤں نے کیا لیویں گے سٹینڈرڈ ہمارے سامنے رکھا تب ان گھرانوں سے ان حجروں سے ہمیں ہزاروں احادیث محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اور ہزاروں تعلیمات پہنچی ہیں بے شک اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اگر وہ سبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کا تشریف لاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا حضور کے کاموں کو دیکھو حضور کے محنتوں کو دیکھو آرام کا خیال لکھنا چاہیے تھا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے معاشرت کا ایک عدب افواوں کی روک تھام ہونی چاہیے تحقیق کر لینے کی توجہ دلائے جا رہی ہے خبریں اگر آئے تو تحقیق کر لیا کرو اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لو کہیں تم نادانی میں کسی قوم کے خلاف اخدام نہ کر بیٹھو پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑ جائے اہم خبر آئے تحقیق کر لو سننے سنے بات پر عمل نہ کرو ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کے پس منظر میں واقعات بھی ہیں اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں تو خبر اہم آئے تحقیق کرنے کا حکم وَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام سے اہلِ بیت اور صحابہِ اکرام کے رشتے بھی تو تھے وہ سب رشتے بجا مگر سب سے بڑی اہمیت کی بات کیا ہے سب سے بڑا معاملہ کیا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا ہے دنیا جہاں والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے مگر وَنِ اِتْ کَمْسُ ٹو پْرَافِتْ مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میچ جب اللہ کے رسول کی بات آئے گی سب ایک طرف ہے اور اللہ کے رسول کی ذات اللہ کے باسے سے بڑھ کے ذات حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمیت لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ اگر اکثر کاموں میں وہ تمہاری بات مانیں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے تو بھائی ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تاکہ آسانیوں میں رہے سبحان اللہ ترجمہ کیا ہے اگر اکثر باتوں میں تمہارا کہا مانیں اور نافرمانی کو اولائکہم الراشدون یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں فضل من اللہ ونعمہ اللہ کے فضل ونعمہ سے واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب ملکنے والا حکمت والا ہے یہ صحابہ اکرام کی عظمتوں کا ذکر بھی ہے اب ایک اور اہم ہدایت سنہ کرانے کے تعلق سے وَإِمْ طَوَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَعَصْلِحُ بَيْنَهُمَا اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلا کرا دو فَإِمْ بَقَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِيْحَبْتَ تَفِيعَ إِلَىٰ اَمْرِ اللَّهُ پھر اگر ایک گروہ زیادتی کرے ان میں سے دوسرے پر تو تو اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے مسلمانوں کا لڑنا اچھی بات نہیں لیکن اگر لڑ پڑے ہیں تو مسلمان سلا کرو اور اگر ایک گروہ زیادتی پر اڑا ہوا ہے تو اچھے انداز سے سمجھاؤ ساری محنتوں کے بعد بھی نہ مانے تو جنگ کرو اس کے خلاف تاکہ سلا پر آ جائے سلا اتنا اہم عاملہ کہ جنگ بھی کر کے اس کو سلا پر لانا پڑے تو کرو اللہ اکبر پھر وہ رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ سلا کرا دو اور بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلا کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لڑانا نہیں ہے ملانا ہے جوڑنا ہے سلا کرانے کی تعلیم ہمیں عطا ہو رہی ہے اگلی آیت میں تین برائیاں بیان کی جاری ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی جس سے دل پھٹتے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عصا یکون خیرم منہم ایمان والوں مرد مرد تم میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں شاید کہ جن کا مذاق اڑائے جارہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں ولا نساء من نسائن عصا اینکن خیرم منہم اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں کون جن کا مذاق اڑائے جارہا ہے تو مذاق اڑانے سے دل پھٹ جاتے ہیں اس سے رکا گیا ولا تلمزو انفسکم اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ لانتان کرنا ٹانٹنگ کرنا ذلیل کرنا رسوہ کرنا یہ تو گراوٹ کی بات ہے دل پھٹتے معاشرہ تباہ ہوتا ہے ولا تنا بزو بالالقاب اور باہم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو برے نام رکھنے سے منع کیا گیا بِعِسَلِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَان ایمان کے بعد برا نام فسق ہے گناہ کی بات ہے تم ایمان والے ہو تمہاری ذات سے لوگوں کو امن ملنا چاہیے تم کیسے برے نام دوسروں کے رکھو گے اور ایک مراد کوئی پہلے کفر پہ تھا ایمان لے آیا مذاق نہ اڑاؤ مازی کا کوئی گناہگار تھا پہلے اب توبہ کر لی تم مذاق نہ اڑاؤ تم مذاق نہ اڑاؤ اور عیب نہ لگاؤ اور برے نام نہ رکھو یہ تین برائییں ہیں جو مجلسی برائییں ہیں جو سامنے بیٹھ کر ہوتی جس سے دل پھٹتے ہیں فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو باز نہ آیا تو وہی لوگ ظالم ہیں اب تین وہ برائییں جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں بہت معروف ہے ہمارے ہاں ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں بدگمانیاں وہ گناہ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اگلا خیر کے کام میں مصروف ہوتا ہے اور ہم برے گمان اس کے بارے میں رکھ کر اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں کسی کی توہ میں نہ لگو اس کا لیٹر پتا چل جا اس کا ایمیل باکس کھولا رہ جائے اس کا پیس کورٹ پتا چل جا اس کے برائی میرے ہاتھ آ جائے یہ گھٹیا بات ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعَضُكُمْ بَعْدًا اور تمہیں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِی مَيْتًا فَقَرِهْتُمُ کیا تمہیں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوش نکال کر کھائے تمہیں گندہ لگا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ جتنا مردہ بھائی کی لاش میں سے گوش نکال کر کھانا گندہ ہے یہ غیبت بیک بائٹنگ میں اتنی گندیش ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تو بدگمانی سے منع کیا گیا توہمیں لگنا اس سے منع کیا گیا اور غیبت سے منع کیا گیا وَاتَّقُوا اللَّهُ وَرَاللَّهُ سَدْرُو اِمْنَ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهُ خوب طوبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے تفصیل کا موقع نہیں یہ برائیاں بہت عام ہیں اللہ منع فرماتے چھے برائیاں ان سے دل پھٹتے معاشرے تباہ ہوتے ان سے بچنے کا حکم ہمیں دیا تاکہ ایک سولے معاشرہ ترطیب پاسکے نازل کرنا معاشر کا مطالعہ ہی رکھتے اور آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے اعتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آدی محمد وبارک واسلم اے اللہ اپنے فضل سے یہ ساری مہنہتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اے اللہ ہماری کیوٹیلی کے انتظامیہ کی اے اللہ تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمالے اے اللہ ہم سب کو قدر کی رات نصیف فرمالے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آذار فرمالے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردار ستا فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علی النبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک